بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیا ہے یہاں پر املی کا پلپ ایک پیالے کے قریب ایک چھوٹی پیالی کے قریب لیا ہے اس میں سے بیچ نکال لیا ہے اور یہ ہے کڑی پتے تقریباً پندرہ بیس کے قریب چاٹ کا مسالہ ہے ون ٹیبل سپون پیسہ زیرہ ہے بھون کر پیس لیا تھا زیرہ ون ٹیبل سپون بھونہ کٹا دھنیا ہے ون ٹیبل سپون کالی مرچ ہے ون ٹی سپون اور یہ سب ہیں ون ٹی سپون لال مرچ ہلتی پاورڈر دھنیا پاورڈر نمک کٹی لال مرچ ہے مائے پاس ون ٹیبل سپون یہ تمام مسالے ایک جگہ کر کے رکھ لیا ہے میں نے اب مجھے سب سے پہلے ایک پتیلی لینے اور اس میں تیل گرم کروں گی ایک کیلی کی قریب تیل ڈالا ہے اب اس میں املی کا پل پیٹ کر رہے ہیں اب اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے تیل میں فلیم کو تھوڑا ہائی کر دوں گی اب یہ پکنا شروع ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح مکس کروں گی تیل کے ساتھ اور اس کو بھون لوں گی تھوڑا پھر اس میں مسالے اٹھوں گے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائیں وہ سارے مسالے اس میں اٹھ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ ہیں وہ مسالے یہ سارے مسالے میں اس میں اٹھ کر رہی ہیں سارے مسالے اس میں ڈال چکی ہوں اس میں ایک کپ پانی اٹھ کر دیا ہے میں نے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں سارے مسالے اس کو تھوڑا پکنے کے لیے چھوڑوں گی پھر اس کے بعد اس کو بھونڈنا ہے لاسٹ میں یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا اچھی طریقے سے فلیم ہائی ہے ہونتی رہوں گی ساتھ سا چمچ چلاتے رہنا ہے مسالہ جتنا اچھا بھونے گا اتنے ہی ٹیسٹی آلو بنیں گے اب یہ مسالہ بھون چکا ہے اس میں میں نے آلو اٹھ کر دیا جو بوائل کر کے رکھے تھے پہلے سے اس کو بھی تمام مسالے کے ساتھ مکس کر لوں گی مسالہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے آلو میں جب تک میں مکس کر رہی ہوں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں لائک کر دیجئے ویڈیوز کو شیئر کر دیں اپنے فرنچ میں کمنٹ کر دیں اور کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں جو بھی رسکی صاحب کو بنوانی ہو جو بھی آپ کی فرمائشوں کو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آلووں کو تمام مسالے کے ساتھ اب اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر تک پکاؤں گی ڈھک دیا تھا میں نے دیکھیں اچھی طریقے سے بن چکے ہیں آلو پک چکے ہیں ماشا اللہ سے مسال اچھی طریقے سے اس میں مکس ہو گیا ہے اب اس کو اور تھوڑی سی دیر پکاؤں گی تاکہ تیرہ بلکل اوپر آ جائے دیکھیں تیرہ اوپر آ چکا ہے اور بہت اچھی طریقے سے مسالے والے آلو بن چکے ہیں یہ کھانے میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں چٹ پٹے آلو بن کے تیار ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ہماری ریسیپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیں اس کا فائنل لک یہ اس کا فائنل لک ہے الحمدللہ بہت اچھے بن کے تیار ہو ہیں آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے آپ اس کو کیوپس میں بھی کٹنگ کر کے بنا سکتے ہیں اگر آلو چھوٹے ہو تو ان کو ایسی سابود بھی بنا سکتے ہیں جس پرہ میں نے بنائے شکریہ شکریہ موسیقی بھائی وانک آچان جیو ہماراں کٹنگا ہماراں بہت مغیدار بنایا چھتھوٹے بنے سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی